السلام علیکم ویورس ویورس کککا ویلیج میں ایک کشتی میں شکار کیا ہوا مال ہے جو کٹنگ کرانے کے لیے میں یہاں پہ لے کے آئے ہوں جس میں رامس فشے، گسر فشے، حجام کے بھی دانے اس میں اندر موجود ہیں مشکہ، بورا مشکہ اور سرندوں بھی اس کے اندر شامل ہیں ویورس اس کا وزن پانچ کلو کے قریب تھا اور یہ ڈیٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ یہ میں نے پرچیز کی ہے اس میں جال کا پکڑاوہ مال ہے، دور کا مال نہیں ہے لیکن بہت ہی بہترین کنڈیشن میں تھا اس میں ایک دو دانہ نرم تھا جو میں نے اس میں سے الگ کر لیا اس کے علاوہ جو باقی مچھلی تھی وہ بہترین کنڈیشن کے اندر موجود تھی اور یہ مجھے ڈیٹھ سو روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ مل گئی ہے ہموں ہم лесا, ہمیوں ہم ہم اس کی لوکیشن کچھ اس طرح کیسے کہ یہ سامنے سے آنے والی جو سڑک ہے یہ گلبائی ٹرکڑا گریکس سے ہوتی ہوئی یہاں پہ آکے یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے سامنے جانے والی جو سڑک ہے وہ حفظوے کی طرف نکلتی ہے جو دوہ ریسٹورنٹ وغیرہ یا دوسرے جو فرنج بیچ کی طرف نکلتی ہے اور اس کے علاوہ آئیے اس کے جو دوسری سائیڈ ہے جس میں یہ چنگی والی سڑک کہلاتی ہے جو یونس آباد اور سینڈ سپیٹ کی طرف نکلتی ہے تو آپ نے اس سڑک سے آنا ہے اور دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ کو یہاں پہ سینڈ سپیٹ چورنگی آئے گی اور سینڈ سپیٹ چورنگی کے ساتھ ہی ککاوی لہجے دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو پہ آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جو یہ سینڈ سپیٹ چورنگی کہلاتی ہے اس کے ساتھ بھی دو سڑکیں نکلتی ہیں ایک تو یہاں سے پھر آپ حقس پہ جانے کا رستہ بھی نکلتا ہے تو یہاں پہ آپ پہنچ کے پیدل جا سکتے ہیں یہ سامنے ہی یہ ککا ویلیج کی جیٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی دوسری طرف نکلنے والی جو سڑک ہے وہ یہاں سے آپ کو منوڑا کی طرف نکلے گی تو آپ نے آئی سینڈ سپیٹ پوائنٹ پہ پہنچ کے آپ آ سامنے ہی ککا ویلیج آپ کو نظر آ جائے گا آپ ارس امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے